میرے پاس مساواد کا یہ تصور نہیں ہے کہ اگر محمد علی کلے جتنے تھے عرفہ سیدہ بھی اتنی ہو جائیں اور تاہر شہیر صاحب بھی اتنے ہو جائیں میرے نزدیک میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال انگریزی کا کرتی ہوں ایکویٹی کہ جو جس کی صلاحیت ہو اس کو اتنا مل جانا چاہیے نہ کسی کو اس کی صلاحیت سے کم دیجئے نہ زیادہ دیجئے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ گھروں سے تربیت ختم ہو گئی پہلی جگہ گھر تھی پہ شہیر تو میں مان لوں گی بلکل ٹھیک کیونکہ پھر اس گھر میں جو بھی رہتا ہے ماں باپ رہتے ہیں اور بڑے بڑے رہتے ہیں چھوٹے رہتے ہیں بڑے رہتے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے کیسے بات کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کا کس طرح خیال کرتے ہیں بچے کی تربیت خود بخود ہو جاتی ہے بلکل ہے صحیح اس کے سامنے ہو رہا ہے اببہ سے اگر ایک دن اببہ یہ پروگرام بنائیں کہ شام کا کھانا کہیں کہیں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور گھر میں دادی یا نانی ہو اور ان کا بھی جانے کو جی چاہے کہ آپ کیا کریں گے وہاں جا کے یہ پہلا جواب آتا ہے بڑے بڑے معذب پڑے لکھے گھروں میں تو اب آپ نے ایک دیوار عمر کی کھڑی کر دی پہلے کم تھی جو ایک اور دیوار اچھا اور وہ بیچاری نانی دادی آپ کے ساتھ ہی جا رہی ہے نا نہ کہیں اپنی سہیلیوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تو وہ گزارنے نہیں جا رہی اور آپ یہ یقین مان لیجئے کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں میرے لیے انسان سے تعلق بہت اہم ہو گیا ایک کووڈ نے ہمیں ایسا ظلم سب سے بڑا کیا کیا ہے ہمیں تنہا کر دیا ہے اور تنہائی سے خوف آتا ہے اور تربیت طاہر صاحب تنہائی سے بچاتی ہے میں یہ بات محسوس کرتی ہوں کہ میری تربیت صرف میرے والدین نے یا میرے استادوں نے نہیں کی میری تربیت اس پورے معاشرے نے کی جس میں میں زندہ تھی میں ابھی کہیں کسی جگہ گفتگو کر رہی تھی اور میں نے کہا کہ اگر کبھی آپ سڑک تیزی سے پار کر رہے ہوتے تھے تو کہیں سے ایک آواز آ جاتی تھی بیٹا دیکھ کے یہ بات آہستہ تو معاشرہ آپ کی تربیت کر رہا تھا معاشرہ آپ کو احتیاط سکھا رہا تھا بلکل ایسا ہے تو ہم نے اب کیا کیا ہے ڈگری ہے نا میرے پاس میں تو بڑی شئے ہوں جس کے پاس نہیں ہے وہ غریب خاک سے بھی نیچے ہوا ایسی ہے کیوں اس قدر ہم پہ سوار ہوئی ہے خود ستائش اپنی تعریف اپنے آپ میں مگن رہنا میری سمجھ میں تو زندگی کے معنی یہ آئے کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو موت ہے بس وہیں اکیلے ہیں آپ بلکل اور اگر زندہ ہیں تو دوسروں کے ساتھ ہیں اور دوسروں کے ساتھ میں انتخاب نہیں ہوتا یہ اچھا ہے تو میں اس سے ملوں اور وہ برا ہے تو میں اس سے نہ ملوں یہ مجھے پسند ہے تو اچھا ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے تو نہیں نہیں پروردگار نے دنیا کمال کی بنائی ہر طرح کی لوگ ہمیں دیئے کیوں دیئے وہ ہر طرح کی لوگ مجھے اور آپ کو ہر طرح کا مختلف تجربہ دیں گے ماند جب وہ مختلف تجربہ دیں گے تو میری طبیعت کی سطح اونچی ہو جائے گی بیسے جب میری طبیعت کی سطح اونچی ہوگی جب میرے تجربے کا دائرہ بڑھ جائے گا تو وہ تعلیم جو حاصل کی تھی وہ مجھے علم تک لے جائے گی بلکل دیکھیں گزارش اس بات کی ہے کہ ان کو یہ بتائیے کہ لفظوں کے سہارے زندگی نہیں گزرتی لفظ جب عمل میں ڈھلتے ہیں تو زندگی آپ کو جانچنا پر رہتنا شروع کرتی ہے ہم تو یہ کسی کو موقع نہیں دیتے کہ ہمیں کوئی جانچے پر رکھے تکبر سے بری کوئی چیز نہیں انسان کو مٹا دیتا ہے بات کا وزن کھو دیتا ہے خیال کی عزت نہیں رہتی ہے کیونکہ آپ صرف اپنے آپ میں گوم ہیں تو اپنی ذات میں زندہ رہنا تو میرے لئے بز داتی ہے دوسروں کے لئے زندہ رہیے دوسروں کے لئے جب آپ زندہ رہیں گے تو میں اپنی پہلی بات کی طرف پلٹوں گے کہ تجربہ ہونا چاہیے اور تجربے میں شریک کرنا چاہیے میں مجھے پتا چلے کہ آپ نے اسی چیز کو جب دیکھا تھا یا پرکھا تھا یا جب اس سے گزرے تھے تو آپ کا کیا خیال تھا آپ کی فکر کہ کچھ زعویے کھلے یا نہیں کھلے کچھ چند باتیں آپ کے ذہن میں ایسی آئیں جو ہم آگے بڑھا سکے یہ تربیت تربیت کے معنی قواعد سکھانا ٹریننگ نہیں ہے کب کھڑے ہو جاؤ کب بیٹھ جاؤ اب تیز دوڑو اب آہستہ چل یہ تو زندگی خود حادثاتی طور پر سکھا دیتی ہے اور علم کو حادثہ نہیں ہونا چاہیے علم کو واقعہ ہونا چاہیے علم کو حقیقت ہونا چاہیے اور حقیقت اتنی ہوگی جتنا میرا تجربہ ہوگا بے شک میں اس سے زیادہ کی حقیقت کو کبھی نہیں جان پاؤں گی جس کا تجربہ مجھ سے بڑھ جائے گا اس کی حقیقت بھی دوسری ہو جائے گی